ڈاکٹر خورم عباس ڈائریکٹر آئی ایس ایس نے ہمیں جوائن کیا ہے سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا ابھی اپنے بریفنگ یقیناً سونی ہوگی کہ پاکستانی شہریوں کے قتل میں جو بھارتی ایجنٹس ہیں ان کے ملوث ہونے کے ایویڈنس ہیں پاکستان کے ساتھ تو یہ جو بھارت کا ایک ٹرنڈ ہے مختلف ملکوں میں ان کے شہریوں کو قتل کرانے کا جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ایک تو ہمارے ریجن کے لیے اور دنیا کے امن کے لیے دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ بریفنگ ہوئی ہے اور اس میں جو امپورٹنٹ جو آپ نے ایلیمنٹ ہائی لائٹ کیا ہے کہ کس طرح سے بھارتی ایجنٹس جو ہیں وہ نہ صرف اس خطے کے لیے پر کہ پوری دنیا کے جو سیویلائز ممالک ہیں سپیشلی وہاں پہ کس طرح سے خطرناک ہیں اور ان کے لیے کس طرح سے خطرہ فیوچر میں بن سکتے ہیں ایک جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جو بھارتی پولٹیکل ڈسینٹ ہے اس کو کس طرح سے کرپ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے لوگوں کے اندر ایک خوف کی فضاء پائی جا رہی ہے یا خوف کی فضاء ڈالی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے سپیشلی اس ڈائیسپورا کے اندر جو آرڈی بہت زیادہ ایکٹیو تھا اگر آپ یو ایس میں دیکھیں یا کینیڈا میں دیکھیں تو جو سکھ ڈائیسپورا تھا وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھا ان ایساسی نیشن ایٹیمٹ سے پہلے اور اسی میرے خیال سے خوف کی بنادر پارٹی ایجنٹس نے یہ اس طرح کی پھر کروائیاں کی تھی یہاں تک بات ہے پاکستان کی تو میرے خیال سے پاکستان ہمیشہ سے جو ہے وہ وکٹن رہا ہے انڈین ایجنٹس کا اور اگر آپ پاسٹ میں دیکھیں تو اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر بہت ساری اس طرح کی ایکسٹر ٹیٹوریل ایکسٹر جوڈیشل کلنگز بھارت میں کی ہیں جو انفورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے پاکستان کو اس طرح سے وہ پذیرائی یا اس لائم لائٹ نہیں ملی جو اب ملی ہے جس کی مین وجہ یہ ہے کہ یو ایس اور کنیڈین گورنمنٹس نے جس طرح سے معاملے کو اٹھایا ہے تو میرے خیال سے پاکستان کو ابھی یو ایس اور کنیڈین جو یہ گورنمنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی اس معاملے کو اٹھانا چاہیے اور وہاں پہ ایک اور جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے سوشل میڈیا کے رول کی اگر آپ دیکھیں تو جو نوجوان جو ریکروٹ کیے گئے انڈین ایجنسیز کی طرح سے ان کے ساتھ جو پہلی دفعہ رابطہ کیا گیا وہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا گیا تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کتنا ولمرابل ہے پاکستان کے اندر اور میرے خواہ سے سوشل میڈیا ریگولیشنز کے حوالے سے اب کچھ نہ کچھ سیریس طور پر کرنا چاہیے کیونکہ آر ایڈی آپ دیکھتے ہیں کہ ڈومسٹک لیول پر بھی بہت زیادہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا وغیرہ چل رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف اب سوشل میڈیا کا کردار جو ہے وہ ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے بھی منظر عام پر آیا ہے تو میرے خواہ سے اس کے اوپر بھی اب بہت زیادہ ایک اندار ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ریگولیٹ کیا جا سکے دکٹر خورم صاحب اس بریفنگ میں ایک اور بڑا الامنگ پوائنٹ تھا جس کے جانب اشارہ کیا گیا کہ مزید کارروائیوں کا بھی خدشہ ہے یہاں پہ تو یہ تو بڑی ایک خطرناک سیچویشن ہے کس طرح سے پاکستان انٹرناشنل کمینیٹی کو یا انٹرناشنل فورمز کو انگیج کر سکتا ہے بھارت کو ایسی شرمناک حرکتوں سے روکنے کے لیے دیکھیں جو اس خطرے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اب بھارتی الیکشنز لوگ سبا کے الیکشنز جو ہیں وہ بہت نزدیک آ چکی ہیں موتی آوریٹی کمفرٹیبل ہے ویکٹری کے لیے بٹ ایت دا سیم ٹائم وہ چاہے گا کہ اگر دوران کچھ اس زیادہ کامیابیاں فورن پالیسی فرنڈ پر جو وہ پھر اپنی عوام تک اس چیز کو ہائلائٹ کرے تو میرے خیال سے اس کے لیے وہ دیفنیٹلی کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا اور اس کا خطر پاکستان کے فورن سیکٹری نے برملا اس کا اظہار بھی کیا ہے دوسری طرف دیکھیں پاکستان کو چاہیے کہ جو ایک وہ پری وارننگز جو ہیں وہ ضرور ہائلائٹ کرتا رہے دنیا کو ان خطرات کا اظہار کرتا رہے دوسری طرف جو انٹرنیشنل ارگنیزیشنز ہیں یا ریجنل ارگنیزیشنز اسپیشلی او آئی سی کے حوالے سے کہ وہاں بھی خطرات کا اظہار کریں یو این میں بھی جو ہمارے پرمنٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کے طرف بھی ان خطرات کا اظہار کیا جائے اور پاکستان کے پاس جو ثبوت ہیں میرے خیال سے انٹرنیشنل لیول پر ان ثبوتوں کو جہاں تک ہو سکتا ہے شیئر کیا جانا چاہیے اسپیشلی جو امپورٹن کیپیٹلز ہیں چاہے وہ واشنگٹن ہے چاہے وہ کینیڈا میں یا اسی طرح لنڈن یا بیجنگ وغیرہ میں بھی اپنے ثبوت جو ہیں پاکستان کو شیئر کرنے چاہیے یاد رکھیں کہ جو اس طرح کی اس میں چائنیز کا بھی ہمیشہ سے ایک concern رہا ہے تو چائنہ کے ساتھ بھی اس طرح کی ثبوت جو ہیں وہ شیئر کرنے چاہیے صحیح بالکل جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان جو ہے وہ بھارتی دہشتگردی کا وکٹم رہا ہے ہمیشہ سے لیکن ڈاکٹر فرم عباس صاحب پاکستان کے جو بھی concerns رہے ہیں ہمارے پاس evidence بھی موجود ہوتے ہیں سارے documentation بھی جو ہے ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان کے ساری situation کو serious نہیں لیا جاتا اس کی کیا وجوہات دیکھتے ہیں آپ دیکھیں اس کی دو پرینزی جو مجھے وجوہات سمجھاتی ہیں نمبر ون یہ کہ اس وقت پوری دنیا کو بھارت جو ہے وہ ایک منڈی کے طور پر نظر آتا ہے کہ جہاں پہ بھارتی جو ہم ہے یا بھارتی جو مارکٹ ہے اس کو تمام دنیا کے ممالک جو ہیں وہ ایک عالمی منڈی کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں اور وہاں سے ایکنومک پینیفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف ان کا جو یو ایس ہے یا ویسٹرن بلوک ہے اس کا concern یہ ہے کہ چائنہ اس وقت ایک برسی ہوئی ملکٹ اور امباد صاحب آپ ہمارے ساتھی موجود رہے گا